آگے بڑھتے ہیں عمران خان نے چین میں علاپہ کشمیر کا راگ کرز کی آس میں عمران اب روس جانے کی بھی کر رہے ہیں تیاری افغان اور پاکستان کی سیما پر آتنکھیوں کے حملے میں پاکستان کے پانچ جوان مارے گئے اور جمع کشمیر میں پاکستان کی بڑی ساجش کو بی ایس ایف نے کیا ناکام پڑوسی ملک چین اور پاکستان سے جڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن چین پاک ساجش کرز کی آس میں چین کے دورے پر گئے پاکستان کے پی ایم عمران خان نے ایک بار پھر کشمیر کا راگ علاپہ ہے چینی راشترپدی جنپنگ کے ساتھ ہوئی بیٹھک میں عمران نے کہا کہ سیما ویواد اور کشمیر مدے کا سمادھان انتر راشتی قانون کے مطابق ہونا چاہیے انہوں نے کشمیر مدے پر انتر راشتی سمودائے سے ترنت دکھل دینے کی مانگ کی حالانکہ عمران نے اویگر مسلموں پر اتیچار کو لے کر چین کو خرین چیٹ دے دی جمو کشمیر کے سامبہ میں کل پاکستان کی اور سے بہت بڑی ساجش کو بی ایس ایف نے ناکام کر دیا بی ایس ایف نے انتر راشتی سیما سے نسے کی بڑی کھیب جبت کی اس میں 36 کلو ہیروین کے ساتھ ایک پسٹل اور میک جن کے ساتھ کئی کارٹوس ملے ہیں اس کے علاوہ قریب 10,000 پاکستانی کرنسی بھی بنامت کیے گئے ہیں نشی کی اتنی بڑی کھیب کے ساتھ گھسپیٹ کرنے والے تین پاکستانی گھسپیٹھیوں کو بھی بی ایس ایف کے جوانوں نے مار گرائیا چین کے علاوہ پاکستان نے روس سے بھی کرج دینے کی گوہر لگائی ہے عمران خان اسی میں نے روس کا دورہ کر سکتے ہیں کنگالی کے کگائر پر کھڑا پاکستان روس سے مدد ملنے کی امیدیں پال رکھا ہے حالانکہ بیجنگ ونٹر اولمپک کے اوپننگ سیرمنی میں پہنچے پتن نے عمران سے ملاقات نہیں کی تھی اگر عمران روس کے دورے پر جاتے ہیں تو وہ دو دسکوں میں روس کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی پی ایم ہوں گے پاکستان افغان سیما پر بار لگانے کو لے کر چل رہے ویواد کے بیچ افغانستان کی اور سے فائرنگ میں پاکستانی سینہ کے پانچ جوان مارے گئے ہیں پاکستانی سینہ کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے آتنکیوں نے بینا وجہ کی اچانک فائرنگ شروع کر دی پاکستان نے کہا کہ اس کے جوابی کار روائی میں کہا آتنکی بھی مارے گئے ہیں پاکستان کے بلوچستان میں بلوچ ویدروہیوں اور پاکستانی سینہ کے بیچ چل رہی جنگ کے بیچ بلوچستان کے چیف منسٹر عبدالکدوس بیجینجو نے کل پنچگور اور نوشکی علاقے کا دورہ کر سینہ کے جوانوں کی حوصلہ آف جائی کی پچھلے چار دنوں سے یہاں چل رہی لڑائے میں 170 سے زیادہ پاکستانی جوانوں کے مارے جانے کا دعوہ ہے حالانکہ پاکستانی سینہ نے بھی 20 سے زیادہ ویدروہیوں کو مار گرانے کا دعوہ کیا ہے آتنکیوں کا رہنیوما پاکستان جمو کشمیر میں لگاتا ہے آتنکی باردات اور نفرت فیلانی کی ساجس رشتہ رہتا ہے لیکن ابھی ساجس میں پاکستان کی مدد چین بھی کر رہا ہے امریکہ کے ہرسن انسٹیٹوٹ کی ریپورٹ کے مطابق ایس ایف جیس سے جڑے الگاؤ وادے امریکہ بریٹین کناڈا آسٹریل یا فرانس جرمنی سہید تمام دیشوں سے بھارت کے خلاف ساجس رچ رہے ہیں چین اس میں پاکستان کی مدد کر بھارت اور امریکہ کے سمبندھوں کو خراب کرنا چاہتا ہے سال 2011 میں پاکستان میں امریکی ہوائی حملے میں مارے گیا الکایدہ سرگانہ اوسامہ بل نادین کے بیٹے عبداللہ کو لے کر یون کی ریپورٹ میں چوکانے والا کھولا سا ہوا ہے یون کی ریپورٹ کے مطابق تالیبان کا راج آنے کے بعد پچھلے سال اکٹوبر میں اوسامہ کا بیٹا عبداللہ افغانستان گیا تھا جہاں اس نے تالیبان کے ساتھ بیٹھک بھی کی تھی افغانستان کے کئی پرانتوں میں عبداللہ سے جڑا آتنکیوں کی موجود گی بنی ہوئی ہے پاکستان کے پی ایم امران خان نے کہا ہے چین اور امریکہ کے بیٹھ چل رہے بیوات کو سلجھانے کے لیے وہ اپنی بھومی کا نیبھانے کو تیار ہیں پاکستان کے سوچنا منطری فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ تینک ٹینک کے ساتھ ملاقات میں امران نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا اب دوسرا کھول بار نہیں جھیل سکتی چین اور امریکہ کے بیٹھ دائیوان سمیت کئی مطوپتہ ناؤں چل رہا ہے دنیا میں اپنے آرثیق ترقی کی جھوٹی تصویر دکھانے والے چین کی اب کلے اکھلنے والی ہے چین کے ارثویوستہ پر سنکٹ کے بعد المن رہنے لگے ہیں کہا جا رہا ہے کہ چین اب مندی کی اور بڑھ رہا ہے چینی سرکار بڑی کمپنیوں کو کرش کا بوجھ کم کرنے کا دباؤ ڈالنے کے ساتھ ہی پروپٹی شیطر میں ادھاری گھٹانے پر بھند اکیل کس رہی ہے وشو بینک کا نمان ہے کہ دوہجار بائیس میں چین کے ارثویوستہ کی ربطار پچھلے آٹھ سال کی تلنا میں پانچ فیزدی سے تھوڑی ہی جاد آ رہے گی پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر